اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیما ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیف چیڈ بھی ڈاکٹر شفیق چیما میں ڈیپلومیٹ امیریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن و نیفرالوجی ہوں کرنلی ہم برکنگ ایٹ لام اکبال میڈیکل کالج جناح ہاسپیٹل ایز پروفیسر ایڈ ہیڈ اپ ڈیپارٹمنٹ جو ہم نے یہ کوئیسٹن آنسر سیریز شروع کیا تو کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ انہیں بار بار پشاپ آتا ہے دن میں کئی دفعہ جسے ہم انگلیش میں فریقوینٹ یورینیشن کہتے ہیں یا انکریز فریقوینسی کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ پشاپ کونٹیٹی میں زیادہ آئے اماؤنٹ میں زیادہ آئے وہ پولی یوریا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تین لیٹر سے زیادہ ہے ایک ہے کہ تھوڑا تھوڑا آئے لیکن بار بار آئے دن میں اگر چوبیس گھنٹے میں آٹھ دس دفعہ سے زیادہ جانا پڑتا ہے یا رات کو دو تین دفعہ سے زیادہ جانا پڑتا ہے یہ پھر فریقوینٹ یورینیشن میں آتا ہے یا انکریز فریقوینسی اف یورینیشن کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل چوبیس گھنٹے کی پشاپ کی اماؤنٹ زیادہ نہ ہو تھوڑی ہو لیکن بار بار جانا پڑتا ہے تو اس میں ہم نے دو پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہے ایک آور ایکٹی بلیڈر پہ وہ بھی دیکھیں اور ایک یورینی انکونٹیننس پہ وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں لیکن اس میں باقی ساری کاؤزیز بھی ڈسکس ہم کرتے ہیں کیا کیا وجوہات ہو سکتی اور ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے نمبر وان تو اگر آپ کو بار بار پشاپ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی کہ آپ پانی زیادہ پیتے ہیں جب پانی زیادہ پیتے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پشاپ کو سٹور کریں جائیں آپ چھ سات دفعہ ہی کونٹیٹی میں زیادہ ہو لیکن کچھ لوگوں کو اس کے باوجود بار بار پشاپ آتا ہے اب زیادہ پانی پینے کی تین چار وجہ ہو سکتی ایک تو انٹینشنل ہے کہ آپ دل کرتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو کسی نے بتایا کہ ہیلتھ کے لیے اچھا تھا آپ زیادہ پیتے ہیں اب میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنایا یہ ہے کہ وارٹر انٹیک ہونا کتنا چاہیے تو وہ چھے سے آٹھ گلاس ہے ڈیٹھ سے دو لیٹر وہ اناف وارٹر ہے انلیس کے ڈاکٹر نے آپ کو بتایا جیسے کچھ لوگوں میں کیڈنی سٹونز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کچھ لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں یا یہ کہ کچھ لوگوں میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے سائیکو جینک پولیٹیپسی ہے اس میں آپ کچھ سیکیٹرک میڈیسن لیتے ہیں آپ کا موہ خوشک ہوتا ہے بار بار پانی پیے جاتے ہیں تو وہ بھی ایب نارمل ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کول ویدر میں سردیوں میں چونکہ پسینہ زیادہ نہیں آتا ہے تو پشاپ بار بار آتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ تو یہ کہ اگر تو سٹونز وغیرہ کے لیے بتایا پھر تو آپ کو پینا پڑے گا بار بار پشاپ آتا ہے تو کوئی ایب نارمل نہیں ہے کوئی ایسی بار نہیں ہے اگر آپ ایسے زیادہ پانی پیتے ہیں آپ تھوڑا کم کریں تو فرق پڑ سکتا ہے اور اگر آپ کو سائیکو جینک پولیٹیپسی ہے یا پرائیمری پولیٹیپسی ہے اس میں پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں سیکیٹریس کو دیکھتے ہیں وارٹر انٹیک آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو نمبر وان تو تھی انکریز وارٹر انٹیک ہینس فریقوینٹ یورینیشن اب دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے بار بار پشاپ آنے کی وہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے جو پشاپ کا انفیکشن ہو جاتا ہے مسانے کا انفیکشن ہو تو سسٹائٹس ہے اس میں بھی بار بار پشاپ آ سکتا ہے اس میں آپ انٹی بارٹک لیتے ہیں اور پھر انفیکشن کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر تھرڈ کاؤز ہو سکتی ہے پروسٹیٹ کا انفیکشن پروسٹیٹس یا پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے جسے بی پی ایچ کہتے ہیں اسی طرح سے کبھی کبھی کچھ لوگوں کے یوریترا میں سٹکچرز ہوتے ہیں تو اس طرح کی کچھ این اٹومیکل یا یوریلوجیکل کنڈیشن جو ہیں اس سے بار بار پشاپ آتا ہے اگر مسانے کا قدود پروسٹیٹ بڑا ہو گیا اس کا انفیکشن ہو گیا ہے تو ایریٹیشن ہوتی ہے یا پشاپ میں رکاوٹ ہوتی ہے اور آپ بار بار پشاپ کرتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ دوائیوں سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں انیشلی اگر نہ ہو تو پھر ایک وہ سرجری ٹرب کروانی پڑتی ہے تیسری میں نے ایک اور اس پہ ویڈیو بنایا یہ اوور ایکٹیو بلیڈر پہ کہ بلیڈر آپ کا ضرور سے زیادہ متحرک ہے ایکٹیو ہے تھوڑا سا پشاپ آتا ہے اس پہ پوری ویڈیو ہے وہ دیکھیں اسی طرح سے ایک کنڈیشن ہوتی ہے نیورو جینک بلیڈر یا یورینری ان کانٹیننس جو ہوتی ہے کہ پشاپ آپ کا غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے ان سب میں بھی فریقوینٹ یورینیشن ہوتی ہے نیورو جینک بلیڈر میں مسانہ ویسے کمزور ہوتا ہے اوور ایکٹیو میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو دونوں میں آپ کو کو فریقوینٹ لی یورینہ سکتا ہے نمبر پانچ ایک بڑی کومن وجہ ہے کبھی کبھی دل کے مسئلوں کے لیے جگر کے کے لیے کہ آپ ڈائیو ریٹکس لیتے ہیں پشاپ باور گولیاں لیتے ہیں جیسے فروس اھمائی ڈائیل ای سکس ہے آ آ ویسلی ان کی وجہ سے زیادہ پشاپ ہےکہ ان کا مقصد یہ ہے جسم سے زیادہ پانی نکالیں تو us پہ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں گے آپ خود اپنے طور پر اس کو کم نہیں کریں گے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے پھر جسم میں پانی کٹھا ہو سکتا ہے بریدن کا مسئلہ ہو سکتا ہے آہ نمبر سکس پہ کنڈیشن ہے ڈائیابیٹیز شوگر یا زیابیتس اب یہ دو طرح کی ہے ٹائپ ون ٹائپ ٹو اور ایک ڈائیابیٹیز ان سپیڈس بھی ہے ان سب میں آپ پانی بھی زیادہ پیتے ہیں آہ اور پھر آپ کو پشاب بھی زیادہ آتا ہے تو یہ ایک سیمٹم ہو سکتی ہے اگر تو آپ کو شوگر ہے تو اس کا مطلب ہے انکنٹرول ہے اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس کا پھر مطلب ہے کہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے تو آپ چیک کریں ڈاکٹر کے ساتھ فالو کریں آہ نمبر سیون پہ کنڈیشن ہے جیسے سٹریس سے انگزائیٹی ہے اس میں بھی اوور ایکٹیو بلیڈر ہو جاتا ہے یا آپ کا مسانہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس میں آپ سیکیٹری سے علاج کرتے ہیں آپ اینٹی ایکزائیٹی میڈیسنز لیتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں تو اس کا علاج ہو سکتا ہے آہ نمبر ایٹ پہ کیفینیٹیڈ ڈرنکس ہیں کاربونیٹیڈ جیسے سوڈ ڈاز ہے کوک ایٹیم ہے سپرائٹ ہے چائے ہے کافی ہے یہ سارے ڈائیوریٹی کے طور پہ کرتا ہے یہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں آپ کے مسانے کو آہ نروس سسٹم کے تھروں آپ کے حسابی نظام کے تھروں تو آپ کو زیادہ پشاپ آتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ یہ ہو سکتی کہ آپ اس کو لیمٹ کریں کم کریں نانڈرنک کریں آہ ایک بڑی کومن آہ جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ وجہ زیادہ پشاپ آنے کی کرونی کیڈنی ڈزیز بھی ہے گردوں کی دائمی بیماری تو اگر آپ کو بار بار پشاپ آتا ہے تو اس کو لائٹلی نہ لیں آپ نیفرالوجس کے پاس جائیں چیک کریں آپ کے گردے ٹھیک ہیں کیونکہ باقی ساری تو آپ نے دیکھا ہے وہ چیزیں ہیں وہ ٹریٹ ہو سکتی ہیں کچھ کی میڈیسن ہے کچھ کی انٹی بیٹس ہے اس کے لیے آپ کو ڈائیپٹیز یا بلڈ پیشر ہے اور بلڈ پیشر بھی انکنٹرول ہے کرونی کیڈنی ڈزیز ہو گئی ہے تو آپ کو دن میں بھی زیادہ پشاپ آ سکتے ہیں رات کو بھی آ سکتے ہیں نمبر ٹین پہ لائسٹ کنڈیشن جو کہ یورینری ٹریک سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ کونسٹیپیشن ہے کبز ہے تو جب آپ کو کبز ہوتی ہے تو وہ جو سٹولز ہوتا ہے انٹرسٹائن میں وہ مسانے پہ پریشر ڈالتا ہے آپ کا مسانہ پوری طرح خالی نہیں ہوتا تو آپ پشاپ کرتے ہیں آتا ہے نکلتا ہے تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا اور پشاپ آتا ہے تو آپ کو پھر وہ فریقونٹ یورینیشن فیل ہوتی ہے تو اس کا علاج تو آپ نے کونسٹیپیشن کا کبز کا علاج کرنا ہے آپ ڈائیٹ میں زیادہ فروٹس لیں ویجی ٹی بز لیں زیادہ فائبر لیں میڈ پروڈیکٹس کام لیں کبھی کبھی کوئی دوائیاں بھی لینی پڑ سکتی ہیں تو یہ میں نے آپ کو ٹین ریزنز بتائی ہیں فر فریقونٹ یورینیشن اس میں ایک اچھا کامپیٹنٹ فیزیشن یا نیفرالوجیسٹ ڈیفرینشیئٹ کر سکتا ہے کہ آپ کی فریقونٹ یورینیشن کس وجہ سے ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو خدا حافظ